سردار صاحب پالیسی جو بھی حکومت بنائے اس کا حق ہوتا ہے میں بانگ والی پالیسی پہ بعد میں بات کروں گا لیکن پہلے یہ جو سندھ میں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں آج کراچی میں کھمبے بھی گر گئے گاڑیاں نیچے آ گئیں کل خدا نخواستہ یہ طوفان میں تبدیل نہ ہو جائے تو وزارت سائنس بانگ کی پالیسی بنا رہی ہے ادھر تباہی ہو رہی ہے طوفان کی وجہ سے پہلی بات تو میں جب بھی آپ کے حکم پر یہاں آیا ہوں کیوں آپ سے پیار بھی کرتے ہیں جدا کلا اور تو آپ کو میں نے یہی گزارش کی کہ مجھے سردار نہ کہو میں سردار نہیں ہوں چانڑیوں قبیلے کے سردار اور ہیں میں نہیں ہوں میں فقیر آدمی ہوں میرے لیے یہی عزاز کافی ہے اب آپ آگئے اپنے سندھ میں کراچی پر جو مسئلہ ہے دباؤ ہے سمندر ہے قریب ہے آئے دن ایسی باتیں آتی ہیں سمندری طوفان کی پر زیادہ تر وہ سمندری طوفان پھر وہ رخ بدرتا ہے کبھی ادھر کبھی ہمارے برابر والے ملکوں میں لقصان کم کیا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے بہت ساری آفتیں ایسی ہیں جد پہ حکومت یا ریاست کنٹرول کر سکتی ہے بہت ساری چیزیں جن پر کنٹرول نہیں ہو سکتا اب سمندر کے طوفان پہ میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی حکومت اس پہ کنٹرول کرے اگر وہ پہ پہ جائے اگر وہ قدرت طے کر لے کہ اس طوفان کو امتحان بنانا ہے کسی خاص علاقی پھر تو نہیں ہے مرنہ سندھ حکومت تیار ہے سندھ حکومت تیار ہے سندھ حکومت نے بھی انتظامات کی ہے اور سندھ حکومت جن کے پاس ہے ان کی ایک تو نگرانی خود بلاور ساپ کرتے ہیں سندھ حکومت کی معاملات کی دوسرے چیف منسٹر بھی ہمارے بڑے حمد والے بہادر ہیں بڑے حمد والے بڑے بہادر ہیں اور ان کو پکڑ کے چلنا نہیں پڑتا ابھی میں بتا تو سکتا ہوں بہت ساری باتیں لیکن ہمارے چیف منسٹر بھی ماشاءاللہ لو جوان بھی ہیں ذہین بھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہلی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ وہ سندھ کے اس سلائے کے کہا لوگوں کی تباہی محفوظ رکھیں گے تباہی سے ان کو تو جتنے انتظامات حکومتوں کرنے وہ کر رہے ہیں اور وہ دھیان میں ہیں ابھی میرے دوست ہیں ایک منسٹر صاحب ہمارے وہ کل گاؤں جا رہے تھے ان سے میں نے پوچھا ناصر شاہ صاحب وہ بہت اچھے وزیر ہیں ان سے میں نے پوچھا کہاں گاؤں جا رہا ہوں ابھی میری بات تو یہ کہاں میں نہیں گاؤں جا سکا ہوں یہ امیجنسی ہے تو حکومت الیٹ ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اللہ کر گا لقصان سے بچ جائیں گے انشاءاللہ